آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جائیں گے کہ جہاں پر ہر ایک کھانے پینے کی چیز ملتی ہے بالکل فری سب کچھ فری السلام علیکم دوستو میرے پیچھے آپ جو یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ ہے شادی خوی دھنہ سنگھ والا اور نہور میں واقع ہے اس طرف ہے جناح ہسپٹل اور یہ ہے ہماری میت مسجد کہ آج بارن رب الاول ہے پوری دنیا میں تمام امت مسلمہ کو یہ آج کا دن مبارک ہو بڑا ہی مبارک دن ہے اور آج اس گاؤں میں شادی خوی دھنہ سنگھ میں جو یہاں کے لوگ ہیں مقامی وہ بڑے ہی محبت کرنے والے ہیں اور وہ مختلف قسم کے شام کو سٹالز لگاتے ہیں تو آپ کو وہ سٹالز دکھائیں گے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی چونکہ آپ سکھ جانتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کا بہت شوک ہے اور ہم سب کچھ ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بھی کروائیں گے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت کم لوگ آتے تھے اور مقامی لوگ ہی آپس میں محبتیں بارتے تھے لیکن ابھی کا یہ دستور بن چکا ہے کہ پورے لاہور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس علاقے میں اور آ کر کھاتے پیتے ہیں محبتیں بارتے ہیں تو چلیے پھر فری فوٹ سٹریٹ کا افتتح کرنے سے پہلے مقامی کاری صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں اور اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے گی اور پھر دعا مانگی جائے گی ملاحظہ کیجئے مجھے 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 م tunnels رسالات اللہ ویخشونه مجھے مجھے م meditating مаже م réuss مخت وَقَبَا بِاللَّهِ حَشِدًا غُنْدِ صَدْكِ اسی ہوئی آم سَتْرَحْبَرِ پَاکِ مُحَمَّدِ کُونَ دَا بَٹْكِ ہوئی آم سَتْرَحْبَا بِاللَّهِ حَشِدًا غُنْدِ صَدْكِ اسی ہوئی آم سَتْرَحْبَا بِاللَّهِ حَشِدًا مُقْغِنِ دُخْ سَارِهِ مُقْغِنِ رُونِنِ بیرِ لَجْبَالِعَقْ سَبْ نَلُسُونِنِ اس ایونڈ کی انتظامیہ میں کیپس ٹوپی جو کہ نماز میں استعمال کی جاتی ہے تحفے میں دی گئی پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مبارک بات بھی پیش کی گئی تو دوستو اب اپنی زبان اپنے پیٹ اپنا دل گردے اور اپنا ٹیسٹ اپنی آنکھیں سبھا لیجئے کیونکہ اب اس فری کی فوڈ سٹریٹ پر کہ جہاں پر ہر ایک چیز آپ کو فری میں ملنے والی ہے اور ہم جائیں گے اندر اور چکھیں گے سب کچھ کھائیں پییں گے جو کچھ ہمارے نصیب میں ہوا اور مزا کریں گے یقیناً آپ نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایک ایسا بازار کہ جہاں پر ہر چیز فری میں مل رہی ہے کھانے پینے کی میرے پیچھے دیکھیں یہاں سے جانا ہے اور یہاں سے جانا کسی خطرے سے کم نہیں ہے لیکن راستے میں ارد بیرد کھانے ہیں کمال کے کھائیں گے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہے ہمیں اب یہ آلو چنیں جو کہ سب کو فری میں بانڈے جا رہے تھے ہم نے بھی ٹیسٹ کیے اور اس کا کھٹا کمال کا تھا سوپر اگر یہی آلو چنیں باہر بیچے جائیں تو یقیناً سو روپے کا یا دو سو روپے کا کب بکے گا کیونکہ یہ کمال کے ٹیسٹ ہی تھے آم آلو چنیں سے ہٹ کر تھے سوپر ذائقہ تھا اس کا اور یہ ہے فری دہیں بھلے کا سٹال دہیں پلے کمال کے ٹیسٹری لگ رہے تھے مطلب دل کر رہا تھا کہ جا کر لبک لیا جائے اور سب کھا لیے جائیں بٹ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں بھیڑ بہت زیادہ ہے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آگے جائیں اور سب کو ڈسٹرب کریں کیونکہ ان ننہ منہ بچوں کا حق زیادہ ہے اور دیکھئے کتنے خوش ہو رہے ہیں گھاپی کر اور دوستو یہاں پر ہے گول گپے جو کہ خواتین کی من پسند رش ہے گول گپے اور اسی وجہ سے یہاں پر خواتین کا زیادہ رش ہے اور گزرنے کی جگہ بھی کم ہے تو ہم یہاں پر ان کے قریب تو نہیں جا سکتے دیکھئے جی گول گپے تیار ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ خواتین گول گپوں کے لیے کھٹے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور یہاں پر بڑھ صاحب گھی ڈال رہے ہیں تازہ تازہ اور کھلے دل سے گھی ڈالا جا رہا ہے چونکہ یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں پاپڑ بچوں کے فیورٹ پاپڑ تازہ تازہ پاپڑ اور ان کا ٹیسٹ کمال کا تھا سوپر ہیلو اور یہاں پر نکالی جا رہی ہیں تازہ تازہ گرم گرم جلے بیئے اور یہ جلے بیئے شیرے میں ڈالنے کے بعد میٹھی کی جاتی ہیں اور پھر عوام میں فری میں بانٹی جا رہی ہیں اور ہم نے بھی پھر فری میں ہی کھائیں اور ٹیسٹ کیا اور ان کا ٹیسٹ لا جواب تھا مزیدار مطلب اب اگر آپ کھاتے تو شاید اپنی ہلییں چٹتے ہی رہ جاتے سوپر تھا ماشاءاللہ تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیسی ڈش یعنی کہ قطلمہ کیسے تیار کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی اور اس قطلمے کے ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے کمال کا ذائقہ تھا اس کا چونکہ یہاں کے لوگ فری فوڈ دے رہے تھے تو پھر ہم نے بھی اس محبت میں ہی سا ڈالا موسیقی 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 یہاں پہ اندر خواتین کا انتظام کیا گیا جو کہ گاؤں کی خواتین ہیں اور ان کو لڈو پیٹھییں دی جا رہی ہیں یہاں سے اور ہم چونکہ مرد حضرات ہیں تو اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لئے ان کو علیدہ سے آرام سے تمیز سے بٹھا کر کھلایا جا رہا ہے رسپیکٹ فولی اور یہاں پر جو وہ لڈو وہاں پر بانٹے جا رہے ہیں اس جگہ پر وہ یہاں پر بن رہے ہیں اور یہ پیارے بھائی یہاں پر کوٹو لگا رہے ہیں لڈو میکنگ جل رہی ہے یہاں پر آپ پیارے ہیں یہ لڈو بان رہے ہیں میدے کا کوٹا لگایا جا رہا ہے اور وہ لڈو باٹے جا رہے ہیں خواتین کو اور یہ ہے آخری یہ بھی گیا اور ہمیں یہاں سے یہ لڈو بن کے مل چکے ہیں مل چکے لڈو باٹے ہیں نوڑا رہا ہے والی ہے مل چاہتے ہیں ہائے 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 نہیں خامتے اور اس سے تھوڑا سا آگے ہمیں ملتی ہیں جلیبییں یہ جلیبیوں کا پیسٹ بنا کا جس گپی میں رکھا گیا اور یہاں پر بن گیا اور یہ یہ ہمارے گاؤں کے شہزادے سب انتظار کر رہے ہیں لڈو بننے کا اور یہاں سے تھوڑی سی ہم بھی ٹیسٹ کریں گے اور وہاں سے جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں فری برگر برگر پوائنٹ ہے یہاں پر سب کو فری آج کے دن کی نسبت سے دیے جا رہے ہیں لیکن ہم نہیں لے سکتے کیونکہ خواتین بہت زیادہ ہیں اور سب برگر لگتا بک ہو چکے ہیں یقینا یہ برگر بھی مزیدار بہت ہے اور یہاں پر بنایا جا رہا ہے گھر کے اندر جو وہ کون ہم نے دیکھے تھے برگر کے بالکل ساتھ یہ کا دودھ اور یہ ہے سینٹ جو کہ اکرم صاحب ڈال رہے ہیں اندر انتظامیہ کے بندے ہیں جی اور یہ ہے اس طرح سے ساری کون تیجار ہوگی ہیں یہاں پر اس کون والے مشین کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہاں سے کون نگلنا شروع ہو جائے گی اور سامنے جو ہم نے برگر دیکھے تھے ان کا سارا سمان یہاں پر رکھا پڑا ہے اور یہ سب برگر سب کو فری میں دیے جائیں گے آج کے دن کی نسبت سے سالات ہے اور سارا انتظام کیا ہوا ہے جی مزیدار املی والی چٹنی بھی ہے اور دوسری پریسپی والی چٹنی بھی ہے جو ہوتی ہے مرچوں والی چٹنی کیا بات ہے جی ہر چیز کا اندظام ہے مایونیز بھی ہے کیچپ بھی رکھا ہوا اور سب کچھ آج سب کو فری میں بڑھا جا رہا ہے اور یہاں پر ہیں آلو والے چلیں لیکن یہاں پر میں ہوں چنے نہیں آلو والے اور یہاں پر بھلے والے چاچا نے بھلے کی پوری ریڈی فری میں لگا دی ہے جو وہ بیجتے ہیں اور اس سے اتنا گزر بسر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی چاچا جی آپ کو دکھاتے ہیں آپ بڑی نفیس بندے ہیں دیکھیں جی لگے ہوئے ہیں چاچا جی چاچا جی ہیلو چاچا جی ہیلو کیا بات ہے چاچا جی ہج فریس آ رہے ہیں چاچا جی چاچا جی مجھے بھی دیا جا رہے ہیں چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی لگتا تھا کہ سندھی بریانی ہے پر نہیں یہاں پر ہے ملک شیخ پی لیا 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 ہیلو ہماری باری آئے گی ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف دیکھتے ہیں جی یہاں پر باری آتی ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پر بھی خواتین اور بچوں کا رش بہت زیادہ ہے ہاں پیچھے ہمارے کھیر نظر آئی یہاں پر یہ والے بچے ہیں وہاں پر بھی بچے شرمیلے ہیں تھوڑے شاید جو بچے شاید یہاں پی لیا یہاں ملک ہے میں ملچکے ہیں ساری آبا یہاں پیل یہاں پیل یہاں پیل اور یہاں پر ہے جی سموسی ہیں بتا نہیں اب یہ علو والی ہیں یا چکس والی ہیں چکن والی ہیں یا ویجیٹیبل والی ہیں سموسی ہیں یہ اور ہم یہاں سے ابھی پکڑیں گے ایک 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 چکی ہے ہم نے اٹھا لی دیکھتے کیسا مجھے دے دو یہ علو والی سموسی بہت گرم لیکن مزہ دار تھی اور ہم پوری نہیں کھا پائے کیونکہ ہمارا موں چلنا شروع ہو گیا تھا ایک دم سے ہی ہم نے جلد بازی میں علو والی سموسی اپنے موں میں ڈال لی تھی بٹ یہ مزہ دار تھی وہ وہاں سے یہاں تک آتے آتے وہ آدھا گھنٹ آدھا گیا اور ایسی کی تیسی ہو گئی ہے اور پیچھ میں ہم نے ایک فائٹ بھی دیکھ لی ہے تو معاملات تھوڑے عجیب و غریب ہیں کیونکہ جگہ کم ہے یہاں پر اور عوام بہت ہی زیادہ اور عوام نئے نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں لگتا ہے جس پورا لاہور یہاں بھی کٹھا ہو گیا لیکن یہ تو ابھی آدھا راستہ ہوا ہے ابھی اس طرف سے آگے بہت کچھ ہے کھانے پینے کو شادی خوی کے پورے گاؤں میں اور لاہور کے بہت سارے علاقوں میں اس طرح کے سیمینار کروائے جاتے ہیں کہ جہاں پر فری فوڈ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو گروپ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے جس کی وجہ ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو برگر فری میں دیے جا رہے تھے کسی نے برگر مانگا لیکن رش ہونے کی وجہ سے آگے بھائی سامنے کہا کہ ہم ابھی نہیں دے سکتے تو اس کے اوپر بہنس و مباحثہ ہوا اور پھر ہاتھ ہپائی شروع ہو گئی اس کے اوپر دو گروپ بنے اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی لیکن چونکہ آج کا اتنا مبارک دن ہے اور اس کے بعد یہاں پر جنہوں نے بھی کھانے لگائے ہیں فری میں بانٹ رہے ہیں انسانیت کے لیے بھائی چارہ کے لیے محبت بانٹنے کے لیے تو وہ اپنے اپنے بزنس کام کاج اپنی جوبز چھوڑ کر ہی یہاں پر آئے ہیں تو ان سب کی رسپیکٹ کرنا ہم سب کی اولین ترجیح ہونا چاہیے اور جسٹ اپنی ایگو میں یا گسے میں آ کر سادھے نظام کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے اور اس کے لیے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے کیونکہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات اتنے ٹائٹ نہیں تھے یا تھے ہی نہیں اور خواتین بھی آپ دیکھ رہے ہیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھیڑ کے اندر ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ خواتین اور مردوں کو الگ لگ ہی ہونا چاہیے تو بہتر رہے گا ہمیں تو اس فری فوڈ فیسٹیول میں مختلف قسم کے کھانے کھا کھا کر بہت مزہ آیا اور مزہ آ گیا بس مزہ آ گیا اور یقیناً آپ سب کو بھی مزہ آیا ہوگا اور اگر مزہ آیا ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ کھانے کو شکین والوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے علی ابن نظر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ حافظ